مرکم بیک دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جا لائف اسٹائل میں کس طرح سے ایکاؤنٹ بنانا ہے بہت سے لوگوں کی کال آ رہے تھی کہ سر بتائیے جا لائف اسٹائل میں کس طرح سے ایکاؤنٹ بنانا ہے ہمارے ایڈ نہیں آ رہے تو کیا پرولم ہے یہ سب تو میں نے کہا سر میں نے مجھے اس بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہے کیا ہے کیسا ہے تو میں نے ریسرچ کیا اس کے بعد میں میں آپ لوگ کو اس میں پورا ایٹی ایٹو جی ایڈ باتا ہوں گا کہ اس میں ایڈی کس طرح سے بنانا کس طرح سے ایمیل ویریفکیشن کرنا ہے اور کس طرح سے ٹوپ اپ کنا ساری چیزیں بتانا ہے اور کس طرح سے اس میں بگیاپن دیکھے جاتے ہیں وہ بھی سارا پروسس میں دکھانا ہے ٹھیک ہے تو جب ایڈی بن جاتے ہیں کب آپ کے وہاں پر ایڈ آتے ہیں ٹھیک ہے تو سارا پروسس بتاؤں گا تو بنے رہیے میرے چانل پر اور ابھی تک یہ دیا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو فرنس جب آپ جا لائفوشٹائل.com میں جائیں گے تو اس طرح کا پیج آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو میں اس کی جو سائٹ ہے وہ ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپسن میں مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر کلک کر کے جوئن کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جس کسی بھائی نے یہ ویڈیو بھیجا ہے ان سے آپ سمپر کر سکتے ہیں اور جوئن کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ایڈوٹائزمنٹ کمپنی ہے ایڈ کرنے کا ہی یہ پیسہ دیتی ہے یعنی جب آپ ایڈ دیتے ہیں تب ہی آپ کو انکم ہوتی ہے اور ایڈ دیکھنے کا بہت سارا انکم ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں یوٹیوبر میں یوٹیوبر کوئی بھی یوٹیوبر جب ویڈیو بناتا ہے اسے پوسٹ کرتا ہے تو جو بھی کوئی بندہ وہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اس میں ایڈ آتے بیچ بیچ میں تو وہ ایڈ پر جب کوئی کلک کرتا ہے یا ایڈ دیکھتا ہے تو اسی کا ہم کو پیسہ ملتا ہے یعنی یوٹیوبر کو اسی کا پیسہ ملتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے ٹھیک ہے اتنا پیسہ تو جو ہم محنت کرتے ہیں کہیں پر تو اتنا نہیں مل پاتا تھا تو چلی فرنس شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ سائن اپ کا پیج یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو فرنس یہ سائن اپ کا پیج ہے اور یہاں پر یہ دی آپ کو کسی بندے نے ریفرل لنک بھیجا تو اس پر کلک کر کے آپ ڈائریکٹ یہاں پر چلے آئیں گے تو آپ کو جو ریفرل آئیڈیا وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ دی آپ ڈاٹ کوم پر جائیں گے اور وہاں پر ریفرل آئیڈیا آپ کو ڈالنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آئے سب سے پہلے سائن اپ پر کلک کر دیتے ہیں یہ سائن اپ کا پیج آ گیا ہے یہاں پر یہ سائن اپ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو ٹھیک ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں ابھی پروسیسنگ ہو رہا ہے یہاں اس کے بعد اس طرح کا پیج آپ کو نظر آئے گا یہاں پر تو یہ میں نے ڈائریکٹ سائٹ اوپن کی ہے تو تو یہاں پر اس طرح کا جب پیج نظر آئے گا تو یہاں پر دیکھیں وقت لکھا ہے سائن اپ ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر نیچے والے کولم میں کیا لکھا ہوا ہے یور فولنیم ٹھیک ہے یور فولنیم اس کے بعد میں یور یوزر نیم آپ کو ایک اس پونسر نیم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر کیا ڈالنا ہے یہاں پر ایمیل ڈالنا ہے اپنا کنفرم ایمیل یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر سیلکٹ کنٹری یہاں پر سیلکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نیچے دیتے ہیں یہ یہاں پر موائل نمبر اپنا ڈالنا ہے اس کے بعد میں تھوڑا نیچے جا کے ہیں تو یہاں پر کنٹری ہو گیا موائل نمبر فون نمبر ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر ڈیٹا ورث یہ ڈالنی ہے اپنی اس کے بعد یہ پاسپرڈ یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہ confirm password ڈال دینا ہے پھر یہاں پر I accept the terms and condition یہاں tick کر دینا ہے I accept the privacy policy یہاں پر click کر دینا ہے اور پھر یہ sign up دیا گیا ہے یہاں پر click کر دینا ہے تو آپ کا جو account ہے وہ یہاں سے بن جائے گا تو چلیے ساری پرکریاں کر لیتے ہیں اور fill up کر دیتے ہیں جو بھی detail ہے detail بھرنے سے پہلے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ آپ جب آپ referral link پر click کرتے ہیں تو کس طرح کا page open ہوتا ہے تو میں آپ کو referral link پر click کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر referral link id میں یہاں پر یہ دیا گیا ہے اور سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے click to copy تو اس کو copy کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو copy کر کے آپ کسی کو بھی send کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب link پر آپ click کرتے ہیں تو کس طرح کا وہاں پر نظر آتا ہے تو یہ link دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ link پر simply click کر دیتے ہیں تو click کرنے کے بعد کس طرح کا page open ہوگا یہاں پر دیکھے گا تو ٹھیک ویسا ہی page یہاں پر نظر آیا ہے حالی یہ جو آپ کو ڈالنا پڑتا جالائی یعنی sponsor id تو sponsor id پہلے سے یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں پر ساری detail ڈال دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ساری detail بھر دی بھر دی ہے اور password بھی یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر پہلے بتایا ہوئا ہے یہاں پر tick کر دینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ان دونوں میں اس کے بعد میں sign up پر click کر دینا ہے تو یہاں پر sign up پر click کر دیتے ہیں تو جیسے ہی sign up پر click کرتے ہیں یہاں process ہو رہا ہے اور پھر login کا page یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں پر وہی جو user name بنایا تھا وہ password بنایا تھا اس میں اس میں ڈال کر login کر لیتے ہیں تو یہاں پر login کا page ہے تو login کے page پر یہاں پر username ڈالیں گے اور یہاں پر password ڈالیں گے password ڈال کے اسے login کر لیتے ہیں login پر click کر دیتے ہیں تو چلی یہاں پر ID اور password ڈال کے یہاں پر login کر لیتے ہیں یہاں پر login پر click کر دیتے ہیں ابھی processing ہو رہی ہے یہاں پر اس طرح کا page open ہوگا یہاں پر اوپر سارے option ہوں گے home lifestyle lifestyle program activation about us social media personal verification news promotion later board my account logout یہاں پر اس طرح کا page نظر آئے گا اور یہ mobile میں جب open کریں گے تو mobile میں بھی کچھ دوسری طرح سے نظر آئے گا یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر دیکھئے لکھا ہے i have read the message تو لنگ log in کریں گے پہلی بار تو وہاں پر نہیں دکھے گا لیکن جب آپ second time log out کر تو ایمیل ایڈیس پر چیک کر لیتے ہیں جب فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ایمیل آیا ہوا ہے یہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر please click here to verify your email ایمیل ایڈیس تو یہاں پر blue color کا جو کلک دیا گیا ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں اس نے کلک کر دیا اس کے بعد میں یہاں پر login کا page آ گیا ہے تو یہاں پر login کر لیتے ہیں اس طرح کا page open ہوگا تو یہاں پر ایمیل ہے جو verified ہو گیا ہے اس کے بعد میں یہ verify my account یہاں پر جو دیا گیا ہے اسے verify کر دیتے ہیں تو فرنس ابھی یہاں پر جو یہ دیا گیا ہے یہ یہاں پر کلک کر دیتے ہیں verify my account اس پر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد میں اس طرح کا page open ہوگا use a device with camera آپ camera کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر use good light condition تو یہاں پر یہ دیا گیا ہے instructions دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی photo click کریں تو یہاں پر camera کا use کریں ٹھیک ہے اور use good light یہاں پر light بھی رکھیں بھی truthful اور ویلکل سیدھے کھڑے ہوئے یہاں پر جو ہی ہے اس کا follow کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو proceed to the personal verification تو یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے are you sure you want to proceed ok پر click کر دیتے ہیں یہ next page آ گیا ہے یہاں پر service provider کا یہاں پر نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں username دیا گیا ہے اور یہاں پر name دیا گیا ہے اور یہاں پر id بھی دی گئے email id اس کے بعد میں یہاں پر جو information ہے وہ ایک بار check کر لینا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہوگی تو اسے دوبارہ سے صحیح کر لینا ہے اس کے بعد میں so friends یہاں پر verification کرنے کے لیے یہاں پر payment gateway یعنی 10 euro یہاں پر لگے گا تو یہاں پر آپ چاہیں تو یہاں پر دیکھیں created david cards آپ select کر سکتے ہیں آپ یہ paper سے بھی آپ کر سکتے ہیں bank transfer بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر click کر کے یہاں پر جو bank detail جس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے return to charge bank سے بھی آپ کر سکتے ہیں select bank یہ لکھ کر آ گیا یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر bank transfer تو اپنی country کے لیے ساید نہیں ہے تو یہاں پر voucher سے بھی کر سکتے ہیں crypto سے کر سکتے ہیں google apple پہ اس سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر 10 euro ہے اور select currency click now یہاں پر currency تو iron select کریں گے یہاں پر پین آؤ پر click کریں گے تو 9 سے 12 ڈسن لو 45 پیسہ ہے یہاں سے کٹے گا ٹھیک پین آؤ پر click کریں تو ابھی مجھے کس سے کرنا ہے آپ جو بھی آپ سٹیبل لگے آپ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے voucher سے کرنا ہے تو voucher code یہاں پر ڈال نا پڑے گا تو چلو voucher code یہاں پر منگا لیتے ہیں ریفرنس میں نے یہاں پر voucher code ڈال دیا اس کے بعد redeem پر click کر دیتے ہیں یہ redeem کا option دیا گیا ہے یہاں پر invalid voucher code آیا لگتا ہے میں پورا copy نہیں کیا ہے یہاں پر detail آگے کا page open ہو جائے گا یہاں پر اوپر دیا گیا step 1 step 2 personal detail یہاں پر please interview detail as they appear on your photo id تو یہاں پر name ڈال دینا ہے جو آپ کے id پر یعنی آدھار card پر جیسی detail ہے وہ ایسی یہاں پر ڈال دینا ہے میں نے detail ڈال دیا ہے اس پر country india سرے کر لیا اور next پر یہ click کر دیتے ہیں جیسے click کرتے ہیں step 2 آ جاتا یہاں پر id document یہ دیا گیا یہاں پر اس کے بعد میں یہ plus کا نیسان دیا گیا id document take picture your id document please note failure to follow the instruction may result as they delay with your personal verification یہ دی کچھ delay ہوتا ہے ایسی کر جائیں گے time out ہوتا ہے تو failure ہو جائے گا تو یہ پر کیا ہے plus ہے اس plus کے نیسان پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد میں پیج open ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایس طرح سے اپلوڈ نہیں کرنا ہے ہمیں اس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے ملکل کیلئے دیکھنا چاہئیے پر کلک کریں گے تو یہ پر id document اس طرح سے چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہئیے دیکھنا چاہئیے اس طرح پر اس طرح سے کھڑا ہونا چاہئیے next پر کلک کریں گے اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے سب بستو یں آ جاتی ہیں کچھ بھی document ہے وہاں پر جو اپنے photo کلک کرتے ہیں تو اس میں flash light نہیں ہونے چاہیے یہاں پر flash light دکھائی گئے یہ flash light دکھائی گئے یہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں یہاں پر کھا کرتے ہیں next پر کلک کر دیتے ہیں جیسے next پر کلک کرتے ہیں تو gallery اپنی open ہوتی ہے gallery میں document select کر دیتے ہیں یہاں پر یہ successful ہو گیا ہے پہلا جس کے بعد proceed پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر selfie پہنچ رہا ہے take a selfie لیتے ہیں to follow the instruction ٹھیک ہے تو یہاں پر مظل ایک photo یہاں پر upload کرنی ہے تو یہاں پر photo upload کر دیتے ہیں تو یہاں پر friends جب selfie کے لیے select کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس لیتے ہیں بلکل white ہونا چاہیے ایک color ہونا چاہیے سب ترے سب کھل بس بگیر ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں بند نہیں چاہیے یہاں پر آنکھیں بند ہیں اور یہاں پر دیکھیں کھلی آنکھیں ہیں کھلیر دیکھنا چاہیے اس کے بعد یہ ٹوپی لگی بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نیٹ سے یہاں پر جسمہ بھی نہیں لگا ہونے چاہیے اور یہ نیٹ سے یہاں پر بال کھلا ہوا رہنا چاہیے چھوڑے اوپر کی طرف یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر سیلیک کر لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر لکھ یہاں پر پروسیڈ پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر لکھ رہا ہے کامگری چیلیشن یور ویریفکیشن باز سکسیس فولی فینیس پر کلک کر دیتے ہیں اس طرح کا پیج فیس فینیس ہو گیا ہے یہاں پر ابھی لوگن کر دیکھ لیتے ہیں میرا جو آئیڈی ہے کس طرح کا بھی دکھا رہا ہے سکسیس فولی ہوا یا نہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 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 آئیڈی پوری طرح ہو چکی ہے اور اب ہی اس میں ریفر لنک بھی یہاں پر دیکھ کسی کو بھی سین کر سکتے ہیں جو ان کر آن کے لئے پلس جیسے آپ آئیڈ آئیڈی جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں میں ریجیسٹر کر سکتے ہیں یعنی لوگ ان کر سکتے ہیں یہ یہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ریجیسٹر آن یا اس کے کلک ہے یہاں پر کلک کر کے اگھ گھنٹے بعد وہاں پر جو فورمالٹی پوری کائسے کی جائے گی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ملیں گے فرنس نیکس ویڈیو میں تب تب لیے thank you ویڈیو